پنجاب میں سموک کے ڈیرے لاہور کی فضاء زہر علود شہریوں کو سانس کی مسائل آنکھوں میں جلن خانسی ازمدسلہ زکان کی شکایات ماسک اور چشمہ استعمال کریں پانی زیادہ پیئے غیر ضروری سفر سے گریز کریں طبی ماہرین کے مشورے فضائی علودگی سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ کی ایکشن زہریلی گیسز کا اخراج روکنے کے لیے دفعہ سے چبال اس نافذ فیکٹریوں بھٹوں سے زہریلی گیسز کے اخراج کورا اور فصلے جلانے پر پابند لیائے اطلاع قائدہ دو ماہ تک کے لیے ہوگا پاکستان ہانگ کانگ سوپر سکسز کے فائنل میں پہنچ گیا پاکستان نے آسٹریلیا کو چار وکٹوں سے شکست دے دی گریز شرٹس نے 108 رنس کا حدف آخری عور میں حاصل کر دیا آصیف علی اور محمد اخلاق کی دھوہ دھار بیٹنگ آصیف علی نے آٹھ اور محمد اخلاق نے دس گندوں پر 32 رنس کی اینکس کھیلی آسٹریلیا کے خلاف پہلے ون ڈے میچ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان محمد رزوان پہلی بار قومی ٹیم کے قیادت کریں گے عبداللہ شفیق، سائم ایوب، بابر آزم، کامران غلام، سلمان علی آغا، محمد عرفان ٹیم میں شامل، شاہی شاہ آفریدی، رسیم شاہ، حریص روف اور محمد حسنین بھی ٹیم کا حصہ عبداللہ شفیق کو ہلکی بخار کی شکایت پریکٹس نہیں کی پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا کپتان محمد رزوان کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے کھلاڑیوں سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام لینا ہے حکومت کی مصبت پالیسیوں کی بدولت پاکستان دوبارہ ٹریک پر آ رہا ہے وزرعظم شہباز شریف معاشر استحقام کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں معیشت بہتری اور مہنگائی میں کمی آ رہی ہے پاکستان میں حالات بہتر ہو رہے ہیں صدر نولیگ نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو پنجاب حکومت کی کارکردگی کو بھی سراحہ لیکی قائد پانچ دن بعد امریکہ سے لندن پہنچ گئے نواز شریف کا پی آئی اے خریدنے کا اندیا مریم نے مجھے کہا تھا کیوں نہ ہم پی آئی اے کو اکوارکل میں نئے جہاز لاکر ائر پنجاب کا نام دے دیں میرا خیال ہے معاملے پر غور ہو رہا ہے یا تو پی آئی اے کی اصلاح ہو جائے گی یا پھر نئی ائر لائن شروع ہو جائے گی ائر پنجاب کراچی لاہور پشاور کوئٹا سے ڈائریکٹ نیو یارک لندن ٹوکیو ہانگ کانگ اور دنیا کے ہر حصے میں جائے پی آئی اے کی پروجیکٹ پر کام کرنے کا ارادہ ہے اللہ کرے پی آئی اے کے بارے میں جو کہا وہ ہو جائے پی ٹی آئی ہی آئی اے میپ کو دوبارہ لے کر آئی بانی پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنجھوتا اغوا کاروں کے چنگل سے بازیاب حسن عبدال پولیس نے مشکوک گاڑی کو روکا تو اغوا کاروں نے پولیس پارٹی پر اندھا دھن کولیاں برسا دیں پولیس کی جوابی فائرنگ سے اغوا کار مغوی انتظار پنجھوتا کو گاڑی سمیت چھوڑ کر فرار ہو گئے مغوی کو باحفادت حانہ حسن عبدال پہنچا دیا گیا اغوا کاروں کی گرفتاری کے لیے ٹی میں تشکیل ملزمان نے آٹھ اکتوبر کو تاوان کے لیے اغوا کیا تھا انتظار پنجھوتا کا پولیس کو بیان نو نویمبر کو نکلیں گے پرام نے رہ کر بہت مالے خالی علی امین گنڈپور کا ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان نو نویمبر کو سوابی انٹرچینج پر جمع ہوں گے کہاں جانا ہے ملک کو بند کیسے کرنا ہے نو نویمبر کو حتمی پلان دیں گے یہ فائنل کال ہے اب اپنے حقوق لے کر ہی جائیں گے سوابی بوٹر ویپر پورے ملک سے لوگوں کو بلا کر پلان دیں گے آٹھ نویمبر کا جلسہ منسوخ نہیں کیا ایک دن آگے کیا ہے اور مقام تبدیل کیا ہے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات نہیں دی جا رہی یہ رویہ قابل مضمت ہے بانی سے دوبارہ جیل میں ناروہ رویہ رکھا گیا تو ناقابل برداشت ہوگا وزیر اعلیٰ خبر پترخواہ کی میڈیا سے گفتگو گنڈا پور کی اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات احتجادی تحریک سمیت دی کے رموت پر مشاورت کی آئینی بینچس کا خیام جوڈیشن کمیشن کا پہلا اجلاس پانچ نویمبر کو طلب چیف جسٹس یحیہ افریریس ادارت کریں گے آئینی بینچس کی تشکیل کے معاملے پر غور ہوگا جوڈیشن کمیشن کے لیے سیکریٹریٹ کے خیام سے متعلق بھی اہام پیشرفت متوقع اجلاس پہ جسٹس منصور علی شاہد جسٹس منیب اختر جسٹس امید الدین شرکت کریں گے سپیکر آئیہ صادق نے سپریم جوڈیشن کمیشن کو خط لکھ کر پاردیمانی جماعتوں کی نامزدگی کی تھی پاردیمان سے بھیجوائے گئے ناموں میں حکومت اپوزیشن کی برابر کی نمائندگی خاتون نشست پر روشن خوشید بروچہ کو نامزد کیا گیا محکمہ وائیڈ لائف کی کارفوائی ایک سو اکھتر تحفظ شدہ نایاب جنگلی جانور اور پرندے برابر اپریشن کے دوران چھ ملزمان موقع پر گرفتار بازیاب کرائے گے پرندے سپاری زو منتخل میاں والی سے سمگل کیے جانے والے بیس سے بھورے تیتن بھی برابر کون بنے گا وائٹ ہاؤس کا نیا مکین امریکہ میں انتخابی مہم روج پر سدارتی الیکشن منگل کے روز شیڈیول چوبیس کروڑ سے زائد افراد حق کے رائدے ہی استعمال کریں گے سات کروڑ افراد نے پونک ڈے سے پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر دیا نورت کیارولینہ میں ووٹنگ کی شرح پچپن فیصد ریکارڈ جورجیا میں پچاس اور ٹینیسی میں انہوچاس فیصد ووٹ کاسٹ ہو گئے ٹیکساس اور فلوریڈا میں سنتالیس سنتالیس فیصد ووٹنز نے حق کے رائدے ہی استعمال کیا الیکشن میں چاس سو پینتیس ایوانے نمائندگان کے انتخاب کیا جائے گا تینتیس سینیٹرز اور تیرہ گورننس کا بھی چناؤ ہوگا دنیا کی نظریں سونگ سٹیٹس پر مرکوز امیدواروں کے متضاد دعوے مالک ریاستوں کے ترنوے الیکٹورل ووٹ انتہائی احمیت کے حامل ٹرمپ اور کامیلا ہیریس کی جیت کے لیے سر توڑ کوششیں الیکٹورل کالیج میں کامیلا ہیریس کو مجموعی طور پر دو سو چوبیس اور ڈاللڈ ٹرمپ کو دو سو انیس ووٹ ملنے کی پیش گئی امریکی مسلمانوں کا دونوں صدارتی امیدواروں پر عدم اعتماد پولنگ کا دن قریب آتے ہی انتخابی مہم تیز امیدواروں کی جانب سے ووٹرز کو قائل کرنے کے جتن ڈاللڈ ٹرمپ کا امریکی معیشت کو بچانے کا احد ریاست شمالی کرولینہ میں جیت کا دعویٰ کر دیا ورجینیا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کامیلا ہیریس اور جو بائیڈن نے معیشت کو تباہ کر دیا میں اسے ٹھیک کر دوں گا امریکہ کو عظیم ملک بنائیں گے مہنگائی ختم کر دیں گے ٹرمپ اقتدار میں آئے تو ملک کا غیر مستحقم ہو جائے گا کامیلا ہیریس کا جوابی وار کہا ٹرمپ کی طرح مخالفین کو دشمن نہیں سمجھتی دشمن کو مو توڑ جواب دیں گے ایرانی سپریم لیڈر آیان طلاق خامینائی کا آزم ایران اس رائل پر حملہ کرنے سے باز رہے امریکہ نے خبردار کر دیا واضح کیا کہ ایران نے حملہ کیا تو ہم اس رائل کو روک نہیں سکیں گے ایران کے اس رائل پر حملے سے حالات کشیدہ ہونے کا خطرہ ہے غزہ میں سیہونی مظالم جاری نصیرات کیمپور غزہ سیٹی اور جبالیہ میں رہائشی مارتوں پر بمباری مزید پچھتر فلسطینی شہید ویکسینیشن سینٹرز کو بھی نشانہ بنایا بچوں سویچے ورکز زخمی سیہونی فوج کی مغربی کنارے میں بھی کاروائیاں بیس نو جوان گرفتار اور لبنان میں بھی اسرائلی دہشت گردی برخرار کئی امارت تباہ قدیم شہر بالبیک پر بارود کی بارش چوبیس گھنٹوں میں تریسٹھ شہری شہید ہو گئے حسب اللہ کا جوابی وار اسرائلی علاقے نہاریا میں جہاز بنانے والی فیکٹری کو نشارہ بنایا شمال علاقوں میں بھی راکٹ داگھ دیئے موسیقی موسیقی